موسیقی 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 ہے کئی ایسے یعنی مخامات ہیں تو میں پیرنٹ سے گزاریشیں میری کہ آپ جو ہیں آج یا کل سیٹرڈ ایک دن باقی ہیں آپ کے بعد تو آپ اس سنٹر کو جائیے اور کوڈ نمبر کے سنٹر پہ پہنچیے اور وہاں پہ جو بھی سٹاف ہے جو ایگزامنیشن کنڈک کرنے والا ہے یا جو بھی ایڈمن والے ہیں جو بھی ہے یا سیکیوریٹی والے جو بھی ہیں تو ان سے کنفرم کر لیجیے کہ یہ جو ایڈمنٹ کارڈ ہے کیا یہیں کا ہے یا نہیں ہاں اب اب ایک چیز میں آپ سے کلیر کرنا چاہوں گا جیسے ہم لوگوں کے پاس بھی کچھ سوال آئے تھے وہ سوال یہ تھے سگنیچر سے ریلیٹیڈ فوٹو سے ریلیٹیڈ اور ڈاؤن لوڈنگ سے ریلیٹیڈ کہیں نہ کہیں ان کو پریشانی ہو رہی تھی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا یہ کلیریفیکیشن دیا ہے لیکن اب اگر مان لیجی وہ سینٹر جاتے ہیں تو کیا ان کو سینٹر جانے کے بعد ان کو اپنی سیٹس بھی دیکھنے کا موقع مل جائے گا یا کم سے کم وہ یہ تیاری پہلے سے کر کے چلیں جی جی تو ابھی میں تھوڑا سا جانا اسٹر بے اسٹر پانا چاہوں گا چاہ کہ بچوں کو جو ہے نہ صحیح دھنگ سے رہنمائی ہو جائے آپ نے جو سوال کیا وہ بلکل واجبی سوال ہے تو میں وہاں پر پہنچ رہا ہوں تو ایڈمیٹ ایڈمیٹ کاڑ آپ لے لیں گے ایڈمیٹ کاڑ اور جو ہے نہ ساتھ میں آپ ایک آہ فوٹو آئی ڈی پروف ہاں جو خالی آئی ڈی پروف نہیں فوٹو آئی ڈی پروف جی اب جس میں جو ہے نہ کئی انہوں نے دیا ہے کہ آدھار کاڑ ہے اور پاسپورٹ ہے پین کاڑ ہے پین کاڑ ہے پہچان پتر ہے بلکل جی اگر کسی بچے صبح میں میں جب آ رہا تھا تو ایک لڑکے نے مجھ سے سوال کیا کہ صاحب میرے پاس جو ہے نہ آدھار کاڑ ہے لیکن اس میں ڈیٹ آف برد کا پروبلم ہو گیا ہے چیک ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے تو اب اس سے ہٹ کے میرے پاس اور کوئی پروف نہیں ہے تو میں نے اس سے کہا کہ بٹا آپ کے پاس جو ہے نہ ٹویلت میں جب آپ ایکزام دیئے تھے تو وہاں پر آپ کو جو ہے نہ فوٹو حال ٹگٹ تو ایشو ہوا ہوگا بغر حال ٹگٹ کے تو آپ ایکزام نہیں دیئے ہوں گے بلکل ٹویلت پاس کریں گے تو انٹی ہے ڈیٹ کا اگام لکھ رہے ہیں ہنڈی پرسنٹ بلکہ آپ اور کچھ رہے جائے کافی ہے تو جو بھی آپ آئی ڈی پروف لے کے جائیں گے وریجنل لے کے جائیے بشرتی اس پر فوٹو موجود ہونا چاہیے فوٹو ہونا چاہیے آٹیسٹر ہونا چاہیے جو بھی گورنمنٹ آفیسر جو ہے نا ایشو کرتا ہے گزیٹ آفیسر جو ہوتے ہیں جی 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 تو وہ جو وہ آپ فوٹو آئی ڈی اوریجنل لے کے جائیے اور دوسرا جو ہے نا اس کے دو زیراک سکاپی ساتھ میں لے کے جائیے کیونکہ وہ لوگ زیراک سکاپی لیتے ہیں آپ سے ریٹن کرتے ہیں لیکن بغیر اوریجنل لگے کچھ بچے جو ہے نا لاس فیرے غلطی کیے ہیں کہ فوٹو آئی ڈی جو ہے نا کلر کا نکال لیے کلر کا نکال کے لے کے چلے گئے ان کے پاس جانا مہربانی کر کے کلر آئی ڈی بھی نکالتے ہیں تو بھی آپ ساتھ میں جانا اوریجنل لے کے جانا مد بھولی اور دوسری چیز اس کے ساتھ فوٹو آئی ڈی ہو گیا آپ کا ایڈ میٹ کارڈ ہو گیا اچھا کسی کا جو ہے نا پرابلم ابھی جو ایڈ میٹ کارڈ آیا ہے اس میں آپ کی فوٹو آگئی میں سارے چیزیں آگئی تو ٹھیک ہے اگر نہیں آئی ہے اگر نہیں آئی ہے تو آپ ایک کام کیجئے جو اپلیکیشن اپنے ڈاؤنلوڈ کیا تھا نا انٹی اے کے لیے اس اپلیکیشن کی اوڈیجنل کاپی ساتھ میں لے کے جائیے ساتھ میں لے کے جائیے کیونکہ اس میں آپ کی فوٹو بھی سہی ہے آپ کا image بھی سہی ہے آپ کا thumb impression بھی ہے آپ کی signature بھی ہے تو وہ tally ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے پرابلم کی کوئی بات نہیں ہے تو آپ وہ ایک احتیاطم ساتھ میں رکھ لیجئے فوٹو ایڈ رکھ لیجئے ایڈ میٹ کارڈ کی رکھ لیجئے اور ساتھ میں دو پاسپورٹ سائز فوٹو دو پوسکارٹ سائز فوٹو یہ رکھنا ضروری ہے اور کچھ بچوں کا یہ طرح یعنی ڈاؤٹ ہے کہ سب وہ thumb impression بھی لگانا ہے نا تو آپ thumb impression جو نا گھر پہ بھی لگا سکتے ہیں یا نہیں تو آپ ساتھ میں چھوٹا سا وہ ملتا ہے ہمارا کیا انک پیٹ تو بلو انک پیٹ لیجئے اکثر لوگ بول رہے ہیں کہ بلیک لیجئے بلیک مت لیجئے بلیک میں جو ہے نا آپ کی جو دھاریاں آتی ہے نا وہ ٹھیک ہی وہ صحیح ڈھن سے جو ہے نا کلیر مینشن نہیں ہوتی ہے دیکھتی نہیں ہے تو بلو میں جو ہے نا بہت کلیر آتی ہے تو آپ مہربانی کر کے ساتھ میں اگرچہ گھر میں کر لیتے ہیں تو کر لیجئے کوئی بڑا پروبلم نہیں ہے اگرچہ نہیں بھی کریں آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ انک پیٹ لے لیجئے انک پیٹ وہ بھی اپنے ساتھ میں رکھ لیجئے دو پاسپورٹ سائز speedков رکھو رکھ لیجئے اور دو پاسٹکار سائز خوٹو رکھ لیجئے رکھ لیجئے اور اس میں آپ کے پاس جو ابھی ایک declaration دیا ہے اس نے دیکھیں میں ساتھ میں جو ہے نا ایک لڑکے کا جو ہے نا وہ لیا ہوں پرو فرما لے کے آیا ہوں apostles کا ص飛ہ ہے یہاں پر نیچے جو ہے آپ کو یہاں پر ٹھیکے آپ کو پاسپورٹ شرحoga افکس کرو کہا ہے یہاں پسپورٹ جو ہے افکس کرنے کے لیے کیا ہے اور اس کا表 نا باکس بنا کے دیا ہے یہ پاسپورٹ سے آپ کو گھر میں ہی افکس کرنا ہے آپ کو جا کے یہ وہاں پہ سنٹر میں بیٹھ کے وقت خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی پرافیس کرنا ہے تو کچھ بچوں کا یہ ڈاؤٹ ہے کے ساتھ یہ جو ڈبا دیا ہے اس کا یعنی جو ویڈت ہے وہ ذرا کم پڑھ رہی ہے تو آپ کیا کیجئے فوٹو کو تھوڑا سا جو ہے نیچے سے اور تھوڑا سا اوپر سے نکال دیجئے اور اس میں ارجس کرنے کوشش کیجئے لیکن چونکہ آپ فوٹو صرف یہی فوٹو ساتھ میں لے کے جائیں گے جو اپلوڈ کیا تھا آپ نے تو ظاہر ہے کہ اس کے پر نام بھی ہے اور ڈیٹ بھی ہے ڈیٹا فوٹوگرافی ہے اگر آپ نیچے سے بہت زیادہ کار دیں گے تو نام اور ڈیٹ کٹ جائے گی تو اس کا بھی دھیان رکھی آپ یہ دو چیزوں کا خاص دھیان رکھی آپ تو اس کو ارجس کیجئے کرکے جو ہے نا بہت اوپر نیچے بھی ہوتا ہے تو اتنا کوئی بڑا فرق پانے والا نے تو اس میں اتنے پریشان ہوں نہیں کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ آپ جو ہے نا جو پاسپورٹ سائز فوٹوگراف لے کے جائیں اچھا دو پوک یہ ایہ پی آفکس کرنے کے بعد دو کاپی آپ اور لے کے جائیے یہ حتیاتاً بول رہا ہوں میں حالانکہ وہاں ایک کی ضرورت پڑتی ہے لیکن دو لے کے جائیے جو اٹیننیس شیٹ ہوتی ہے وہاں کی اس میں جو ہے نا انویجلیٹر وہ پاسپورٹ سائز آپ کی جو ہوتی ہے یہی سیم جو آپ نے اپنوڈ کیا تھا سارے فوٹو یہی رہیں گے آپ چینج نہیں کریں گے فوٹوز کو اب اگرچہ کسی کے پاس یہ فوٹو نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے نا فریش فوٹو نکال لیجیے ڈیٹ اور نام کے ساتھ نکال لیجیے وہ ساتھ میں لے کے چلے جائیے تاکہ وہ اس سے ٹیلی ہو تو آپ جو ہے نا وہ بھی کر سکتے ہیں میرا بھی ایک بڑا اہم سوال ہے یہ تو آپ نے جو سمجھایا پہلے میں اپنے ناظرین سے کہہ دینا چاہتا ہوں جو بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اور جناب عبداللہ عارف صاحب سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں اپنے کچھ ڈاؤٹس کلیر کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں 040666666651 0666666652 ایک بار پھر سے نمبر دھوہ رہا دیتا ہوں حالکہ آپ کے سکرین پر آ رہے ہیں پھر بھی آپ اس کو دھیان رکھیں 040666666651 04066666666652 اس پر آپ کال سکتے ہیں جناب کال کر سکتے ہیں اور جناب عبداللہ عارف صاحب سے جو بھی آپ سے نیٹ سے ریلیٹڈ سوال ہیں وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں جناب عبداللہ عارف صاحب میرے ایک سوال بہت اہم ہے اکثر جب بچے جاتے ہیں ان کو ڈریس کوڈ سے ریلیٹڈ پریشانیاں آتی ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہم کس طرح کے ڈریس کوڈ پہن کے جائیں کئی بار ہم نے دیکھا کہ جو بچے وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کے یہاں تک کہ اگر انہوں نے گولڈ کا کچھ پہنا ہے یا انہوں نے ہاتھوں میں کچھ ڈال رکھے ہیں وہ تک بھی نکلوا دیے جاتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے تو ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ آپ ڈاؤٹس کے لیے تو یہ فوٹو کو پہلے کمپلیٹ کر لیے کمپلیٹ کر لیے یہ پاسپورٹ یہاں پر آپ شپکا دیا پاسپورٹ سائز اس کے بعدوں میں آپ لیفٹ اینڈ تھم ایمپریشن لگا دیں گی یہاں بادوں میں اس کے بعدوں والے کالم میں اور ادھر بادوں میں آپ کا سکلنچر ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی آپ پاسپورٹ سائز فوٹوگراؤس کے لیے پیج نمبر ٹو پہ اس پر پروائیڈ کی گئی ہے پرانا جو آپ کو پیٹن دیا گیا تھا اس پر کچھ اس پر پر پڑ رہی تھی تو آج نیا پیٹن آیا ہے وہ برابر ہو گیا ہے تو آپ وہ نیا پیٹن بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں لگا لے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں وہاں پہ انویلیٹر کے سامنے آپ کو یہ جو پاسپورٹ سائز یعنی پوسٹ کارٹ سائز ہے اس پہ آپ کو سیگنچر کرنی پڑے گی اس کے سامنے کرنی پڑے گی انویلیٹر کے سامنے تو آپ کیسے کریں گے لیفٹ میں سیگنچر کریں گے مطلب آپ پیپر سے شروع کریں گے اور فوٹو کے اوپر آئیں گے اور انویلیٹر پھر انویلیٹر بھی اس پہ سائن کریں گے وہ جو ہے نا فوٹو سے شروع کریں گے اور پیپر پہ آئیں گے تو اس ستے بار سے جو ہے نا یہ آپ کو ساتھ میں لے لے کے جانا ایڈمیٹ کارٹ اور ڈیکلیریشن فارم کہتے ہیں اس کو اس سے پہلے آپ انسٹرکشن پڑھ لیجیے انسٹرکشن پہ سائری چیزیں بتا دی گئی ہیں وہی سے بھی جو ہے نا چونکہ منیس صاحب نے ڈریس کورٹ کی طرف اس کے بعد میں جو ہے نا جب ہم اندر جائیں گے فریس کنگو آ رہا ہے تو ڈریس کورٹ کے بعد میں جو ہے نا پھر وہاں پہ چلیں گے تو میں ابھی ڈریس کورٹ کو کور کرتا ہوں تو جیسے آپ نے کہا کہ میرا سمپل جو طریقہ ہے وہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سوال اہم کیوں ہے اس لیے بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو جو ڈاؤن لوڈنگ سے ریلیٹر پریشانی آ رہی تھی وہ پارٹ کلیر کر لیا اب یہ والی ساری چیز ہو گئی تو ظاہر سے بات ہے انٹری کرنے سے پہلے آپ کو ڈریس کورٹ چاہیے تو میرا تو جو ہے نا بہت آسان طریقہ سے میں بتا جاتا ہوں میرا جو طریقہ ہے میں بچوں کو جہاں پر بھی سیمینارز کرتا ہوں بچوں کو جہاں پر بھی اڈریس کرتا ہوں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بیٹا یہ کام کورو کہ لائٹ کلر کے ریڈی میڈ ہلکے کپڑے لے لیجی اپ جا کے ساڑھ چار سو پانچ سو روپے کا ایک ڈریس لے لیجی ایک دن کے لیے لائٹ کلر کا لیے اور اس میں بڑے بڑے پاکٹس نہیں ہو بڑے بڑے پھول کے چھاپے یا جو ہے نا میٹالیک بٹن کچھ نہیں ہوتے ہیں ایسی چینز لے لیجی آپ ایک لائٹ ڈریس لے لیجیے اور کیونکہ آپ کے فوٹ ویر کے تعلق سے کافی جو ہے نا ریسٹکشن سے جیسے آپ کو شوز نہیں پہننا ہے سینڈلز نہیں پہنا ہے ہائی ہیل نہیں پہنا لڑکیوں کے لیے خاص طور سے اور پورا فل جو ہے نا آپ کا یہ جو فوٹ کور کرتا ہے ایسا کوئی سلیپر نہیں پہنا تو یہ یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے میں ہماری لڑکیوں سے بھی ایک گزارش کرتا ہوں کہ بیٹا آپ جائیے جا کے جو ہے نا ہلکا سا سوٹ لے لیجی آج کار ریڈی ویرٹ سوٹ بہت مل رہے ہیں مل جاتے ہیں بہت سمپل سوٹ پہنے ہو جاتے ہیں چار سو پاسو کا سوٹ لے لیجیے لائٹ کلر کا لیجیے جو بلگو سمپل ہو جس کے اوپر چھاپیا وارا نہیں ہو اور آپ جو ہے نا میں تو وہاں کہتا ہوں کہ ہوای چپل لے لیجیے چاہے وہ باٹا کا لے لیجیے کسی اور کمپنی کا لے لیجیے کیونکہ آپ فیشن شو میں تو جانے رہے ہیں ایکزام دینے کے لیے ایکزام دینے کے لیے جا رہے ہیں آپ وہاں پر جو ہے اور پھر جیسے ہمارے مونی صاحب نے کہا بس یہ اگرچہ یہ ڈرس ہو گیا آپ کا تو آپ کی کوئی فریسٹنگ کا پرابلم ہی نہیں ہوگا خالی میٹل ڈیٹیکٹر وہ نیچے سے اوپر تک دیکھے گا اور آپ کو جو ہے نا اندر چھوڑ دے گا اب اور دوسری چیز جیسے کہ آپ نے کہا کہ جولیری کا تعلق سے لڑکیوں کا بلخصوص لڑکیوں کا تو لڑکوں سے بھی میری گزاریش ہے کہ آپ رسٹ واش بھی پہن کے مجھ جائیے اللہ کے لیے حالانکہ کچھ واشیں آلو ہیں لیکن آپ کو ضرورت نہیں آپ پر والخلاق ہوتی ہے آپ کو پرابلم یعنی غیر ضروری کہ جو ہے نا آب ایل مجھے ماروالی کہانی جو ہے نا آپ دوہرانی کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف آپ اپنے ساتھ ایک پانی کا باٹل اور جتنے میرے یعنی پیپرز بتائیں ایڈمیٹ کارڈ آئی ڈی پروف اور جو ہے نا اگر پی ڈی ڈی ہیں میں صرف فیضیکل ہینڈی کیاپڈ ہیں تو ان کا جو ساتھ میں رکھنا اوریجنال رکھنا ضروری ہے ساتھ میں دو کاپی بھی رکھنا چاہیے جو پی ڈی 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 ہیں جو فیضیکل ہینڈی کیاپڈ ہیں ان کو جو ہے نا آپ وہ ساتھ میں لے کر جائیے آپ تو اندر جیدہ کہ آپ نے کہا کہ کوئی چیز میٹلے لڑکیوں کے لئے بالخصوص آپ ناکی دال بھی مت پہینیے بلکل یوں سمجھئے کہ آپ کے ہاتھ پیر میں کچھ نہیں ہے صرف ہوای چپل ہے اور یہ کپڑا ہے جو اوپر کا سوٹ ہے وہ سوٹ پہنے ہوئے ہیں اس سے ہٹ کے اسکرب دالی اس سے ہٹ کے لڑکیوں کے لیے ایک تریڈیشنل اٹائر کا بھی جو ہے سمجھئے کئی لڑکیوں نے پوچھا ہے جب اپلیکیشن ہم نے اپلوڈ کیا تھا تو وہاں پر تریڈیشنل اٹائر کے لیے جو کالن دیا گیا تھا اس میں ہم نے غلطی سے نو کلک کر دیا تھا تو کیا آپ ہم برخہ پہن کے جا سکتے ہیں تو بلکل آپ برخہ پہن کے جا سکتے ہیں سپریم کورٹ کی اس کی اجازت ہے سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے لیکن اس میں آپ کو کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا جو ریپورٹنگ ٹائم دیا ہے وہ ایکزام تو دو بجے سے شروع ہے لیکن ریپورٹنگ ٹائم جو ہے نا ٹوال تھٹی کا بتایا ہے وہ تو آپ کو ریپورٹنگ ٹائم سے ایک گھنٹہ پہلے وہاں پر ریپورٹ کرنا ہوگا جو برخہ پہن کے جائیں گے لڑکیاں تو وہ جو ہے آپ گھنٹہ مطلب آپ ساڑھے گیارہ و جان پر رہیں گے تو میں آپ لوگ سے ایک ہی گزاریش کرتا ہوں کہ گھر میں ہر روز ہم جو ہے نا آرام کے ساتھ رہتے ہیں سوتے ہیں کاتے ہیں پیتے ہیں اٹھتے ہیں تو اس ایک دن سنڈے جو پانچ میں ہے ان دن تھوڑا آپ گھر سے دس وجہ نکل جائیے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اور پیرنٹ سے میری گزاریش ہے اللہ کے لیے موسم بڑا خطرناک ہے موسم بہت خطرناک ہے تو بچوں کو ٹو ویلر پہ یا جو ہے نا آٹو میں آٹو جو ہوتے ہیں نا کھلے اوپن جو آٹو ہوتے ہیں اس میں ملے آئے کیونکہ ہیٹ ویو جو آ رہی ہے نا یہ پورا حصہ سکا رہی ہے لو بہت زیادہ ہے بلکل بہت زیادہ لو ہے تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے نا میری آپ سے گزاریش ہے آج تو اللہ کے فضل اکرم سے ہر گھر میں جو نا فور ویلر ہے سب ہی کے پاس فور ویلر ہے فرض کیجئے اگر کسی کے پاس نہیں بھی ہے فرض کیجئے اگر کسی کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ جو ہے نا آج کل یہ کیاپ کا سسٹم ہے جی بلکل کیاپس ہے دنیا کی کیاپس ملتے ہیں آپ کو ایک دن کے لیے پانچ سو روپے جانے جو یہ کوئی پرابرن کی بات نہیں ہے آپ کیاپ بک کر لے کے جو ہے نا دس گیارہ بجے جو ہے نا آپ سنٹر پہ پہنچ جائیے تو وہاں پہ جانے کے بعد میں جو ہے نا آپ کو جھاڑی جھاڑی ہوگا تھنڈک رہے گی آرام بے ساتھ اور بچوں سے ایک اور میری گزاریش یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آج تین تاریخ ہے آج رات سے کتاب کھولنا من کر دی یہ آپ کو اور اسٹریس کریٹ کرے گا کہیں نہ کہیں وہ پھن جاتے ہیں کہ آپ اور اور کیا کرو اور کیا رہ گیا اس میں یہ نا آپ کے ذہن میں ہے کافی ہے بہت کافی ہے اب یہاں سے آپ کل کا پورا دن کل کی پوری رات اور پرسوں کا پورا آپ خالی ریلیکس کیجئے انٹرٹین کیجئے مدہ کیجئے پکنک پہ جائیے باہر تفریح کر کے آئیے کھائیے پی جائے آؤٹنگ میں جائیے کہیں بھی لیکن کتاب کو مت کھولیے کیونکہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک کپ ہے سمجھی آپ ایک کپ ہے اس میں ہم نے لیکویڈ ڈالا دودھ ڈالا چائے ڈالا جو بھی ہے اس میں ڈالا تو جب ایک لیول بھی آ جاتا ہے تو اب اس کے بعد میں اس میں ڈالنے کی گنجائش نہیں ہوتی تو اب آپ آخری وقت میں پھر اس میں کچھ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو جو اندر کا ہے وہ بھی واہر آ جائے تو یہ سیتے بار سے آپ نے جتنا اب تک پڑھ لیا ہے بہت کافی ہے آپ کے لئے اب یہاں سے آپ کتاب کی طرف اپنا دھیان نکال دیجئے اپنے آرام کے ساتھ اپنے دماغ کو ریلیکس کر کے رکھئے اور آرام کے ساتھ آپ اگزام کیلئے چلے جائیے تو جیسے کہ ڈریس کوٹ کا جب برخہ کے لیے آپ کو اندر وہاں پہ فیمل اسٹاف ہوتا ہے فیمل اسٹاف آپ کو روم میں اندر لے کے جائے گا آپ کے برخے کی پوری چھانبین ہوگی کہیں کچھ اندر آپ رکھے کرے نہیں ہیں تو اس کے بعد سے آپ کو اندر اگزامنیشن حال میں چھوڑا جائے گا تو ڈریس کوٹ میں لڑکوں کے لیے بھی میں یہ ہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ ایک وارٹر باٹل اور وہ بھی چھوٹی سی جو ایک دس روپے جو ملتی ہے نا ہمارے پاس بلکہ یہاں پر ہے تو سیمپل میں بتا جاتا ہوں کہ یہ ایسی ایک باٹل آپ رقیبت اتنی باٹل اس سے بڑا باٹل منت لیجی آپ اور ٹرانسپریٹ ہونا ضروری ہے یہ کلر والا نہیں لینا ہے آپ کو کہ گھر میں بھی ایسی ہمارے چھوٹے چھوٹے کلر کے باٹل ہوتے ہیں تو یہ کلر کے باٹل وہ الانی ہے وہاں پر تو یہ جو ہے وائٹ باٹل یہی سیس کا لے لے کے جائے آپ اس سے زیادہ پیتے بھی نہیں ہے اگزامنی آپ کو ٹائم ملتا بھی نہیں ہے تو یہ باٹل لے کے ساتھ میں چھوڑا جا سکتے ہیں آپ کو پین بھی پینسل بھی ساتھ میں لے کے جانا نہیں ہے پوچ بھی ساتھ میں لے کے جانا نہیں ہے ایریزر نہیں لے کے جا سکتے ہیں وائٹنر نہیں لے کے جا سکتے ہیں کچھ نے لے جانا ہے آپ کو یہ باٹل اور آپ کے ایڈی کارڈ اور ایڈمیٹ کارڈ یہی چیزیں آپ کو لے کے جانے کا ہے اندر اندر جانے کے بعد ڈریس کوٹ سے اور کوئی آپ کا شک نہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بہت اچھے سے جواب دے دیا ہے سب کو کلیر ہو گیا ہوگا ذرکوں سے بھی یہی مزارش ہے پاکٹ سے جینس آلونی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں راتوں میں جو پہنتے ہیں ٹریک سوٹ اگر آپ بھی ٹریڈیشنل پہنا چاہتے ہیں تو بھے جیسے یا جوہنا لمبا جببہ پہننا چاہتے ہیں ٹوپی ہوگا رہا تو آپ کو بھی تھوڑا پہلے جانا پڑے گا کیونکہ وہ لوگ جوہنا اس کو فریس کر کے دیکھیں گے لڑکوں کا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے لیکن لڑکیوں کا ہی جوہنا چونکہ برخہ اور نو سپیس برخے میں بھی بعض جوہنا نو سپیس ہوگا ہمیں میٹلز آتے ہیں تو اس کا بھی آپ دھیان رکھیو میٹل والے جوہنا وہ اسکارف مت لگائیے نو سپیس جو آتا ہے نا میٹلک وہ آتے ہیں کنیکشنز آتے ہیں وہ اس کو اور وہ اوپر کے اسکارف کو جوہنا تو وہ مت لگائیے سیدھا 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 اسکارو جو آتا ہے نا دونی ٹائپ کا لپٹھا ٹائپ کا جو آتا ہے اس کو آپ لپٹ لیجی لپٹ لے کے جو ہے نا آپ چلے جائیے ایک کال ہے کالر کو شامل کرتے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہیں بتائیں ہمیں ہیلو جی سن پا رہے ہیں مجھے آپ جی میں سن پا رہا ہوں جی بتائیں کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا میرے نام شاکیل ہے میں کھولکاتا سے بول رہا ہوں میرے بہن نیٹ کی پرپیریشن کر دی ہے اور کافی زیادہ وہی باتیں ہو رہے ہیں ہاں ہم وہی بتا رہے ہیں اگر آپ دھان دھیان سے سن لیں گے آپ کی بہن کے تعلق سے بہن ہے بتا رہے ہیں نا آپ لڑکی ہے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بہن ہے بہن ہے لڑکی ہے نا انہی کے تعلق سے ہمیں بھی بات کر رہے تھے کہ آپ جب بھی گرامیشن سنٹر کو جائیں گے تو وقت سے پہلے چلے جائیے آپ نے اپنے ساتھ ایڈمیٹ کارڈ رکھیے اور آپ کا جو ہے نا آپ فوٹو آئی ڈی رکھیے جو آپ وائلیڈ سمجھتے ہیں اور وہ وریجنل میں ہونا چاہیے آپ کا جواب دیں گے ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جی کون بول رہے ہیں اور کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے ہیں آپ سن پا رہے ہیں آپ مجھے ہلو شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے تو آپ جو ہے نا فوٹو آئی ڈی لے لیجیے وریجنل اس کے ایک دو دیروس کپی ساتھ میں رکھیے ایڈمیٹ کارڈ کا کاپی رکھیے اور ایڈمیٹ کارڈ تو وہاں پہ لے لیا جائے گا اس لیے آپ ایڈمیٹ کارڈ تین چارڈ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور اگرچہ آپ کی بہن تریڈیشنل اٹائر کو پریفر کرتی ہیں جیسے برخہ ہے سکارف ہے ساری چیزیں تو آپ کو جو ہے نا وقت سے پہلے وہاں پر رہنا پڑے گا آپ کو ریپورٹنگ ٹائم جو نا گیٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گیا تو دیڑھ بجے سے پہلے آپ کو جو ہے نا وہاں پر ریپورٹ کرنا ہے جو برخہ پہن کے جائیں گی لڑکیاں وہ دو گھنٹے پہلے ریپورٹ کر دیجئے سارے گیارہ بجے یا گیارہ بجے ریپورٹ کر دیجئے اور آپ کی فرسکنگ ہونے کے بعد میں جو ہے نا آپ کو اگرام انشاءال حال میں چھوڑ دیا جائے گا انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک لڑکیوں کے تعلق سے ہم بہت ہی ڈیٹیل میں کلیریٹی دے چکے ہیں لڑکوں کے تعلق سے بھی اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے خالی آپ ایسے کپڑے پہن کے مجھ جائیے جو اوبجیکشنیبل ہے اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے یا بڑے بڑے پھول ہیں یا ہیوی کروڈنگ ہے یا جینس تو بالکل ہی ہے آپ کی علونی ہے البتہ آپ کو فل شٹ علونی ہے آپ کو ہاف شٹ پہننا ہے ٹی شٹ ہے تو بہتر ہے اگر آپ کے پاس ہاف جو ہے نا بوش شٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہاف شٹ پہن سکتے ہیں فل شٹ علونی ہے شوز علونی ہے آپ کو سینڈلز علونی ہے آپ کو آپ سلیپر پہن سکتے ہیں سینڈل آئی سینڈل علون ہے جو آپ کا پورا پنجا کھلہ دکھاتی ہے کور نہیں کرتی ہے سینڈلز جو نشون اوما ہوتے ہیں تو وہ اس خصم کے سینڈلز آپ کو نہیں ہیں تو میں نے آپ کو آسان چیز بتا دی ہے کہ یہ کپڑا کا جوڑا آپ خرید لیجئے لڑکا ہو یا لڑکی ہو نیا اور یہ ہوای چپل خرید لیجئے پہن لیجئے آپ کو پسند نہیں ہے دوسرے دن آکھے کسی غریب کو جو ہے نا دے دیجئے آپ وہ آپ کو دعائے دے گا اور آپ کی چپل جو ہے نا وہ بلکہ واش روم میں اس کا عید کر لیجئے ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا سوال پوچھیں اپنا جی آپ کا نام کیا ہے نام بتائیں اپنا کہاں سے بات کر رہے ہیں مہندی پٹنم سے سوال کریں اپنا کیا سوال ہے آپ کا جوڑا سا پین کے بارے میں اور ہجاب کا بھی کیسا رہی گا تھوڑا سا دوبارہ سے اپنے سوال دہرادیں سمجھ نہیں آیا ہے ہجاب کے بارے میں پوچھ رہی ہیں نا ہجاب کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ ہجاب کے بارے میں میں اسپرین کر رہا ہوں اگر آپ ہجاب پہننا چاہتی ہے آواز نہیں آ رہی ہم ابھی جو ڈسکشن کر رہے تھے وہ ہجاب کے بارے میں ہی تھا کہ اگر کوئی لڑکی ہجاب پہن کر جانا چاہتی ہے پہن کر جانا چاہتی ہے تو وہ جا سکتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن سے آپ جا سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کیا کرنا پڑے گا کہ ریپورٹنگ ٹائم ساڑھے بارہ بہے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ ساڑھے گیارہ بجے پہن جائیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ جب آپ ہجاب پہن کے جاتے ہیں برکہ پہن کے جاتے ہیں اس ٹائم چیکنگ میں آپ کو اچھا کاسا وقت لگ جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ساڑھے گیارہ بجے پہن جائیں اگر آپ کا یہ ڈاؤٹ ہے کہ آپ نے جب اپلیکیشن اپلوڈ کیا تھا اس وقت آپ نے تریڈیشنل اٹائر کو نو لکھا تھا وہ بھی آپ کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے آپ برکہ پہن کے جا سکتے ہیں آپ ہجاب لگا کے جا سکتے ہیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں دونوں کے جواب ایک ساتھ دے دیں گے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہلو جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں پٹنا سے پٹنا سے بہار سے کال ہے جی اپنا سوال پوچھیں میرے یہ سوال تھا کہ اگزام کے دے میں کون کون سے چیزیں لے کر جانے ہیں اگزام ہال میں کون کون سے چیزیں لے کر جا سکتے ہیں میں نے بہت آسان طریقے سے آپ کو ایکسپرین کیا ہے پہلے ابھی کہ آپ کو اگزام ہال میں صرف جو چیزیں الاؤں ہیں وہ ہے ایک چھوٹا سا پانی کا بارٹل جو میں نے بتایا ابھی بتایا یہ ایک چھوٹا سا پانی کا بارٹل جو ٹرانسپیرنٹ ہو اور آپ کا ایڈمیٹ کارڈ اور آپ کا فوٹو آئیڈی اوریجنل فوٹو آئیڈی چاہیے اور اس کے دو دیروس کاپی رکھی ہے ساتھ میں ان تین چیزوں سے ہٹ کے اگر آپ فیزیکل یا ہنڈی کاپ کوئی ہے تو وہ فیزیکل یا ہنڈی کاپ کا اوریجنل سٹیفیکٹ چاہیے اس سے ہٹ کے اور کوئی چیز آپ کو اندر لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے ساری چیزیں آپ کو وہاں پر پروائیڈ کی جائیں گی even pen and ball pen بھی جو ہے نا وہی لوگ پروائیڈ کریں گے یہ صرف تین چیزیں آپ کو اندر لے کر جانے ہیں ایڈمیٹ کارڈ گوڑو ایڈی پانی کا باٹل اور کچھ نہیں سے ہٹ کے میں ایک بار پھر سے دورہ دیتا ہوں ایڈمیٹ کارڈ پانی کے باٹل آپ لے جا سکتے ہیں لیکن ٹرانسپیرنٹ ہو کلر فل نہ ہو پانی کے باٹل آپ لے جا سکتے ہیں ایڈمیٹ کارڈ لے جا سکتے ہیں فوٹو آئیڈی اپنی لے جا سکتے ہیں pen تک بھی آپ نہیں لے کر جائیں گے pen آپ کو وہی سے مل جائے گا تو مجھے لگتا ہے جناب عبدالراب عریف صاحب نے ہمارے سوالوں کے جواب بچے کالرز اگر کوئی نیٹ سے ریلیٹیڈ ہماری سوال پوچھنا چاہتے ہیں 0406666651 040666666652 پر ہمارے کال کر سکتے ہیں جناب عبدالراب عریف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو انڈیا ہی نہیں بلکہ بیرون موالک میں بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں اپنے نیٹ کو لے کر اور نیٹ کی ایکسپرٹیز کو لے کر ہمارے ساتھ ہیں میں جناب عبدالراب عریف صاحب سے ایک سوال لے لیتا ہوں اگر کوئی کالرز شامل ہوں گے تو ان کا بھی سوال ہم شامل کریں گے اب ہم نے چیکنگ کرا لی ہے ہم اندر پہنچ گئے ہیں اب ہمیں اس میں جو ہے اگزامز ہال میں اندر جانے کے بعد میں جو چیزیں ہیں وہ کس چیزوں کا ہمیں خیال لکھنا ہے کیا پریکوشن سمیں لینے کی ضرورت ہے یہ تھوڑا سا بتائیں دیکھیں فریسکنگ کے بعد جب آپ اندر چھوڑ دیا جائیں گے حل مچ رہ جائیں گے تو اب تک آپ جو ہے جو کچھ بھی یعنی میٹریل لے رہے تھے یا جو کچھ بھی انفرمیشن گیادر کر رہے تھے وہ نیٹ کے اپلیکیشن کو بیس کر کے لے رہے تھے لیکن ایک بار جب ایڈمیٹ کارڈ آپ کا ایشو ہو گیا تو اپلیکیشن جو ہے نا ہٹ گیا اب آپ کو رول نمبر علاٹ ہو گیا ہے اب یہاں سے آپ کو جو ہے نا رول نمبر پر دھیان دینا ہے بات وقت بچے کنفیوز ہو کے رول نمبر کی جگہ اپلیکیشن نمبر بھی لگ دیتے ہیں حالانکہ ڈیجٹ دونوں کی الگ الگ ہیں یہ دس ڈیجٹ کا ہے وہ جو ہے نا بارہ ڈیجٹ کا ہے لیکن کنفیوزن ہوتا ہے لاسٹیر ایک بچی نے یہ کیا تھا یہ غلطی کی تھی بعد میں جو ہے نا اس کو سٹرائٹ کرنا پڑا خیر وہ الگ تی چیز ہے تو جیسے ہی بھی آپ اندر چلے جائیں گے جانے کے بعد میں آپ اپنا رول نمبر تلاش کیجئے کہ آپ کا کون سا ٹیبل ہے رول نمبر تو اس ٹیبل پر جو ہے نا یا تو کمپیوٹرائز جو ہے نا سلپ لگی رہے گی آپ کے رول نمبر کی یا جیسے وہ لوگ جو ہے نا اپنے ڈھنگ سے آپ کا رول نمبر فکس کرتے ہیں اس ٹیبل پر آپ جا کے بیٹھ جائے گی آپ کے رول نمبر کے ساتھ سا ٹیبل پر جو ہے نا آپ کی سیریز بنیادی آفیس وی رہے گی ہمارے جو وی مار شیڈ جو آتے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا چار سیریز میں آتے ہیں جیسے جانا یہ بھی سی ڈی سیریز میں آیا تھا چار سے اس بار ہو سکتا ہے کہ ایفی یا چاہے گا یا واے ایکس ی ایزی ایزا کچھ بھی چار ہوسکتے ہیں ان کی مرضی ہے چار سیریز میں آتا ہے اور ہر سیریز میں چھے فگرز ہوتے ہیں اکی جیسے بھی جیسے ای کہا میں نے ای ای ون ای ٹو ای تری ای فو ای فائی ای سکس تو اس طرح سے جو نا چھے سیریز آتے ہیں ای خالی ای دیکھ لیا ہے اور بھائی ہمارا یہ آئیسہ نہیں ہے ای ون بھی ہوتا ہے ای ٹو بھی ہوتا ہے ای تری بھی ہوتا ہے اور یہ بکلٹ آپ کا جو کسٹن بکلٹ ہوتا ہے جو سیلڈ آتا ہے اور او ای ام آر اس کے ساتھ دیا جاتا ہے تو یہ دو ہے نا یہ سیریز کے ساتھ چونکہ یہاں پر بارکوڈ منشن کی ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہے نا او ای ام آر میں بارکوڈ ہوتا ہے یہ او ای ام آر میں یہ بارکوڈ ہوتا ہے اور یہ بارکوڈ کو نمبر بھی دیا جاتا ہے تو یہ جو ہے نا سیریز کے کسٹن بکلٹ اور او ای ام آر کو جو ہے نا انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے ٹیبل پہ جو آپ کو سیریز آلات کی گئی ہے چاہے ای ہے ای ون ہے ای ٹو ہے ای تری ہے وہ دیکھئے اور آپ کو جو او ای ام آر دیا گیا ہے اور آپ کو جو بکلٹ دی گئی ہے میں یہاں پر تھوڑا سا تفصیلی جاؤں گا کیونکہ جو ہے نا بچوں کو عمومن یہاں پر کنفیجن ہوتا ہے تو آپ پکا یہ اخین کر لیجئے کہ آپ کا او ای ام آر بھی اسی سیریز کا ہے آپ کا کسٹن بکلٹ بھی اسی سیریز کا ہے اور آپ کے ٹیبل پہ جو سیریز فکس کی گئی ہے سیریز ہے جب آپ کنفرم کر لے کہ یہ تینوں چیزیں برابر ہیں تو پھر آپ جو ہے نا پہلے اپنا او ای ام آر آپ کو بکلٹ دیا جاتا ہے لیکن سیل ہوتا ہے پیپر سیل ہوتی ہے پیپر سیل آپ اوپن نہیں کر سکتے جب تک آپ کو فرمیشن نہیں دیا جاتا تو دو بجے آپ کو فرمیشن ملے گا تو آپ پیپر سیل جو ہے نا آپ اوپن کریں گے تو اس سے پہلے آپ کو او ای ام آر فلپ کرنا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک سو یعنی دو سو جو ہے نا questions ہیں آپ کو دیے جاتے ہیں اور آپ کو دو سو منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے دو سو منٹ جبکہ اس میں دو سو questions میں سے آپ کو 180 questions attend کرنا ہے تو دو سو منٹ کس لیے دیے گئے ہیں آپ کو یہ جو 20 منٹ additional آپ کو دیے گئے ہیں اکثر بچے سمجھتے ہیں کہ وہ questions کو دیکھنے کے لیے وہ آپ کو جو ہے نا وہ ای ام آر کو سہی ڈھن سے پڑھ کے فلپ کر کے ریو کرنے کے لیے دیے گئے ہیں وہ 20 منٹ تو آپ وہ 20 منٹ کا جو ہے نا صحیح استعمال کیجئے حالانکہ آپ کو وقت سے پہلے دے دیا جاتا ہے او ای ام آر تو او ای ام آر کو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے رول نمبر آپ کا فلپ کرنا ہے رول نمبر کیا ہے آپ کا رول نمبر وہ ہے جو ابھی آپ کو admit card پہ یا جس کو hall ticket آپ کہیں گے یا admit card کہیں گے اس میں جو آپ کو رول نمبر اب نیا دیا گیا ہے application number نہیں رول نمبر تو وہ رول نمبر کو آپ دیکھئے دیکھ کے اوپر جو ہے نا اس کے پہلے boxes ہی آگئے ہیں وہ boxes میں جو ہے نا آپ pen سے لکھ لیجئے اس کو pen سے لکھ لیجئے جیسے میرے پاس ایک تھا نکل گیا تو جیسے جو ہے نا مثال کی طور پر box میں جو ہے نا 3, 5, 4, 6, 8, 9, 0, 0 ایسا کچھ آگیا سمجھئے آپ تو پہلے یہاں پہ لکھ لیجئے آپ لکھ کے کیا کیجئے معلوم ہے تو اس کے نیچے جو circles دیئے گئے ہیں bubbles جو دیئے گئے جو bubbling کے لیے circles دیئے گئے ہیں اگر first box میں 3 ہے تو آپ یہاں پہ circle میں جو ہے نا 3 کو bubble کیجئے اس کے بعد 5 ہے سمجھے آپ تو آپ 5 کو جو ہے نا bubble کیجئے ایسا ہی جو ہے نا جو آپ لکھے ہیں اس کے نیچے اس circle کو آپ bubble کیجئے کرنے کے بعد بھی پھر ہی ایک بار آپ جو ہے نا اس کو review کیجئے کہ آپ نے جو اوپر لکھا ہے کیا bubble اسی کو کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں کیونکہ یہ ایک بار roll number آپ کا غلط ہو گیا آپ کا پورا paper جو ہے نا اوٹ ہو گیا چلے گئے آپ بلکل out ہو جاتے ہیں competition سے out ہو گئے نیٹ کے کیونکہ آپ کا roll number ہی نہیں ہے you are not in the list تو اس کا بہت دڑا دھیان رکھئے اچھا پھر آپ کو جو booklet دیا گیا ہے چاہے وہ e2 کا ہو یا b2 کا b1 کا جو بھی ہے وہ booklet پہ بھی number ہوتا ہے booklet پہ بھی second option left side میں ہمارے paper left side میں یہ ساری چیزیں left side میں چل رہی ہیں بالکل test booklet میں جو ہے نا جو number دیا ہے وہ number کو پھر آپ یہاں fill up کر لیجے boxers میں پہلے لکھ لیجیے پہنے سے boxers میں یہاں پہ لکھ لیجیے لکھئے اسی figure کو آپ جو ہے نا circle میں bubble کرتے جائے تو یہ اس حیثے بار سے آپ کا roll number ہو گیا test booklet ہو گیا اور booklet code تو جو ہے نا وہ by default printed ہوتا ہے آپ کو اس میں کچھ کرنے کی دورت نہیں کیونکہ وہ آپ کی table پہ بھی ہے وہ آپ کے اس میں بھی ہے اور وہ آپ کی booklet میں بھی ہے آپ دیکھئے یہ barcode یہاں پہ بتایا تھا آپ کو یہ barcode بتایا تھا یہ barcode یہ barcode کو جہاں آپ کی series بھی دیا ہے دیکھئے ایسے ایسے آڑے میں دیا ہے 1,2,3,4,5 یا ڈیمو اب ہمارے بچے وومن کیا کرتے ہیں مالو میں کہ خیلی اس کو جانے سے پہلے پہلی یہ کریں گے اس کے نیچے آپ کا ایک declaration ہے اس کے نیچے ایک declaration ہے وہ printed رہے گا اس declaration کو آپ پڑھ لئے اور accept کر لئے اس کو کر کے آپ یہاں پر signature کریں گے اور یہ signature جو آپ کریں گے کریں گے جو signature ہے یہ signature invagilator کے سام میں کریں گے آپ پہلے کا پہلے کر کے مدھ بڑھ جائیے آئے گا یا آگر چھو بلا کر دو میں دیکھ رہو تو آپ کر دیجئے signature کر کے نیچے اپنا نام لکھئے یہ candidate کا نام ہے نام کے لئے کالکسے کالم دیا گیا اس کے نیچے دیا گیا اس کے بعد آپ اپنی مدھر کا نام لکھیں گے یہاں پر آپ کی مدھر کا نام لکھیں گے رنگ سیڈ میں اس کے بعد جو ڈببہ دیا گیا ہے اور اس کے نیچے نا آپ کا تھم ایمپریشن یہاں نیچے آئے گا اب میں نے کہا تھا تھم ایمپریشن کے لیے آپ ایک پیچھے انک پیڈ جو ملتا ہے پندرہ بیس روپے میں چھوٹا والا ملتا چھوٹا والا دیجی آپ اور آپ کو پرمیٹ کریں گے کچھ بچے نہیں لے کے جاتے بعد ایک تھم ایمپریشن آپ کا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو لیفٹ تھم ایمپریشن ہی رہے گا کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ لڑکیوں کو رائٹ تھم ایمپریشن لگانا ہے اور لڑکوں کو لیفٹ ایمپریشن لگانا ہے بھولے سے یہ غلطی مت کیجئے اور تھم ایمپریشن ہے تو یہ کمپیوٹر ایکسپ نہیں کرتا دیکھیں آپ کا پیپر ایویویشن جو ہوتا ہے وہ کمپیوٹرائز ایویویشن ہے آپ چھوٹی بھی غلط نہیں کرتے تو کمپیوٹر اس کو ایکسپ نہیں کرتا کیونکہ وہ رہے گا تو ہی ایکسپ کرے گا اس درابی ہٹکے سمجھیا وہ ایکسپ نہیں کرے گا تو اس لیے ان ساری چیز ہیں حالان کہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ چھوٹی سی غلط ہے آپ کو دھیان دینا چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو بعد میں بہت تکلیف دی ثابیت ہو سکتی ہیں اس لیے میں اس کے پر بہت زیادہ سین کریں گے یا کم سے کم دو ان سین کریں گے آپ کو ان سے سین کریں لیکن ان کے پاس بچوں کو دی دو لوگوں میں تو ان کو بھی ٹائم نہیں ہوتا سکیپ ہو گیا پر تو آپ یاد دلائیے ان کو سیر آپ نے سین نہیں کی اگر ان و ہونے کے بعد میں جیسے آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنا question book open کر سکتے ہیں تو open کیجئے open کرنے کے بعد میں اچھا میں اور ایک بات آتا ہوں جانے سے پہلے ہمارے پاس پرائیویٹ جو 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 جنرل میں دیکھا ہے حالانکہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں لیکن جنرل میں نے دیکھا ہے کہ یہ اس ٹائٹ سے بچوں کو پرائکٹس کرواتے پرائکٹس کیلئے بہت اچھا ہے لیکن جو پیٹن منا ہوا ہے نا یہ پیٹن آپ کو اوریجنل ڈیفرن ہوتا ہے جیسے روال نمبر میں جو ہے نا یہاں پر ون ٹو سیریز شروع ہوتی ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں 0 سے 1 2 3 پہ جاتے ہیں 0 سے تو اس کا خاص دھیان رکھئے آپ چونکہ 0 bubble کرنے کیا دیئے تو 1 آگیا تو آپ پہلا 1 سمجھ 0 bubble مت کیجئے بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن بہت تکلیف دینے والی چیزیں بھی جیسے آپ کے ہاتھ میں بکلیٹ آگیا تو آپ بکلیٹ کو open کیے کر کے آپ اپنے questions کو میرا طریقہ یہ ہے میں جو بچوں کو سمجھاتا ہوں حالانکہ آپ نے پریکٹس کی ہے وہ آپ نے حساب سے کر سکتے ہیں لیکن صحیح ڈھنگ سے دیکھا جائے تو آپ پہلے questions کو سکین کرتے چلے جائیں سبجٹ کو سا بھی رہن دیجئے بیالوجی رہن دیجئے فیزیک رہن دی موسیقی رہن دی کچھ تی اگزامنیشن پیس ورس اکیوری ٹائم مانیٹرنگ بہت امپارٹنٹ ہے آپ کو ٹائم کے ساتھ دوڑنا ہے ایک معنی میں دوڑنا میں آپ اکیوریسی بھی مینٹن کرنی ہے ایسا ہی نہیں کہ آپ خالی دوڑ نہیں ہو جانا آدھو آدھو نکل جا رہے اور ببولنگ سے آؤٹ ہو جانے یہ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو ٹائم بھی مینٹن کرنا ہے آپ کو اکیوریسی بھی دھیان میں رکھنا ہے تو اگرچہ آپ رکھیں گے تو کوئی معنی نہیں کہ آپ جو بچوں کو دیکھا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں تو آپ ٹائم کو مینٹ کیجئے ساتھ میں اکیوریسی کو دھائم میں رکھیں اگر چیزیں آپ کے پاس آسانی کے ساتھ چھوٹ کی کام محامل ہے کوئی بڑا پرابلم نہیں تو جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ question number 7 چاہے کوئی سبجیٹ کا ہے ہی یہ نے بتا کہ فیزک کیمیسٹری بھائی آتا تو ایسے ہی ہے فیزک کیمیسٹری بھائی آتا ہے تو آپ question number 7 آپ کو معلوم ہے کہ question number 7 7 آپ فوری اس کو بابل کر دیجئے آگے بڑھ جائیے تو ہوگا کیا آپ دیکھئیے دو سو منٹ میں سے ایک بچ گئے آگلے question کے لیے اس میں آگے چیک پچاس بچ گئے آگے 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 تو اس ہی سیکنڈ ریویو کے لیے کافی ٹائم بچ جاتا ہے بچے ووما کیا کرتے question paper لیتے ہے پورے question پر جانے تک آپ کے دو گھنٹے نکل گئے وہ کہیں نہ کہیں ٹائم مینجمنٹ نہیں کر ٹائم مینجمنٹ آپ نہیں ہوتا ہے پھر آپ جانے ریویجن میں آئیں گے تو جو آپ کو پکا یاد ہے اس کو بابل کریں یہ دیکھئی میرا یہ میرا سجیشن ایسا نہیں آپ کریں گے بھائی وہ بھائی کر لیتا ہے تو سمجھئے کہ اس کے جو ہے نا آل موسٹ 3 4 مارکس آگے اس 720 کا مارکس ہے ہمارا ٹوٹل پیپر جو ہے 720 کا ہے جیسے 320 اور 340 ہم 320 پکڑ کر چلتے ہیں chemistry میں آپ ایک 120 کر لیجی مطلب 440 ہو گئی آپ کے 440 کے مانے آپ کی سیٹ چھوڑ سکتا ہے کہ چھوٹی کالیج میں میں آئے بہت ہی نیچے کی کالیج میں آئے جس کو زیادہ لیکن سیف زون میں کم سے کم آپ آج گئے آگے یعنی 440 مارکس میں آپ سیف زون میں آگے آپ فیزیکس میں جا کے اگرچہ آپ چالیس دس تو کریں گا کم سے کم فیزیکس میں بچوں کا یعنی ڈاؤٹ یہی ہے کہ ہماری فیزیکس بڑی کم زور ہے بیالو جی کے بچوں کا سب سے بڑا رو نا یہی سائنس کے بچوں کا کساب ہماری فیزیکس بڑی کم زور ہے ڈس کوششن نہیں کر سکیں گے تو چالیس تیرے 340 440 480 اگرچہ تھوڑا تھا بڑھ گئے 500 میں تو آپ کو بہترین سے بہترین کالیج ملی جائے گی اور سیلا جانا کے بچے میری نظر میں بڑے خوش خسمت ہے کیونکہ کالیج جاتا ہے ان کے پاس میں اتنے فیفٹی ایٹھ کالیجس ہیں ملکل سوری فیفٹی فائیف کالیجس ہیں ہمارے پاس تو ہمارے پاس کالیج بھی ہیں اور پرٹیکلرلی مسلم مینریٹی کینڈیٹس کے لیے بڑی خوش خسمت یہ ہے کہ آپ کے پاس چار مسلم مینریٹی کالیجس ہیں پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے میں مازد کے ساتھ آپ کے سوال کچھ اور کالیج کو لے کر چل رہا تھا تلنگانہ اور اندھرا کا کیا ہے وہ ابھی کلیریفیکیشن ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا ہے کچھ اور کالیج کو جی اللہ نہیں ہاں نہیں ابھی جو ہے نا ہمارا جو ٹین ایئرز کا جو ایگریمنٹ تھا جی ہمارا جو ٹین ایئرز ایگریمنٹ تھا ہاں وہ دو جون کو ختم ہو جائے گا اوکی اب یہ گورنمنٹ کے اوپر ڈپنڈ کرتا ہے کہ اس کو یہی پہ ختم کرتی ہے یا آگے بڑھائی گی اس کو جانا رینیویل کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا دو جون کے بعد ہی ہم کو معلوم ہوگا کہ ہمارے کو جو ہے نا آندھرا اور ایٹلیس اس سال کچھ نہیں ہونے والا ہے بھئی اس سال ہو جانا چاہیے نہیں اس یہ والے پیپرو کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اس پیپر کے لیے نہیں ایڈمیشن کے وقت میں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ یہ ابھی ہم جو ہے نا خلی ایگزامنیشن پروسس پہ ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ آل اور انڈیا اور آوٹ سیڈ جو نیٹ دے رہے ہیں سب کے لیے کامن ہے یہ سب کے لیے کامن جا رہا ہوں میں لیکن جب ایڈمیشن کا ماملہ آئے گا نا ایڈمیشن کے ماملے میں ہر اسٹیٹ کا اپنا 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 رول ہوتا ہے اچھا کیونکہ ہمارے پاس اب وقت کی بھی کمی ہو رہی ہے تو دو سو کوششن کے لے کے ہم ذکر کر رہے تھے اس میں نیگیٹیو مارکنگ کے بارے میں تھوڑا سا بتا جی ہاں آ رہا ہوں میں وہیں پڑ تو جیسے اب تو یہ ایک بات پک کے آپ لوگ یاد رکھیے کہ اوپر کا جو آپ کا سیکشن ہے 35 کوششن کا سیکشن ہے آپ کا سیکشن تو یہ مینڈیٹری ہے آپ کے لیے یہ پارٹ اے پارٹ بی میں جو ہے نا سیکشن یہ سیکشن بی میں جو ہے ڈیوائیڈ ہوتا ہے او امر آپ کا اور کوششن بکلٹ تو یہ جو ہے مینڈیٹری آپ کے 35 اس میں جتنے آپ کوششن کو جو ہے نا صحیح کریں گے اس کے چار آپ کو مارکس ملیں گے جتنے چھوڑ دیں گے اس کے کوئی مارکس نہیں ملیں گے نیچے جو آپ کو دیا گیا ہے سیکشن ٹو کہی ہے یا سیکشن بی کہی ہے اس میں جو ہے نا پندرہ میں سے آپ کو دس کرنے کا آپشن ہے پانچ آپ چھوڑ سکتے ہیں تو اس میں جو ہے ایک بات کا آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو جو ہے نا بابل کر رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے کیجئے کہیں پر بھی غلطی مجھ کیجئے کیونکہ نیٹ ایک ایسا ہے جس میں نیگیٹیو مارکنگ بھی ہوتی ہے تو نیگیٹیو مارکنگ ہوتا یہ ہے کہ اگرچہ جیسے جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ پاس 480 مارکنگ آگئے آپ 480 میں اگرچہ ہرس میں آکے بعد میں جو ہے نا چلو بھئی یہ بھی کر دیں گے ہو گیا تو لگ گیا تو لگ جائیں گا اگر آپ ایسا جو ہے نا اندازے پر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھولے سے مت کیجئے اس کے آپ کو نیگیٹیو مارکنگ ہوتے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ جو سویف زون سے تو اس سے بھی باہر نکل گئے اس سے نیگیٹیو مارکنگ مارکنگ سے ہمیشہ بچئے نیگیٹیو مارکنگ آپ کا دشمن ہے آپ کتنا کٹتے ہیں اس میں ایک نمبر کرتا ہے یہ دیکھئے صحیح سوال آپ جواب دیتے ہیں تو چار نمبر ملتے ہیں اور آپ جواب نہیں دیتے ہیں تو اس کو کوئی کاؤنٹ میں نہیں لیا جاتا ہے اور جو غلط جواب آپ دیتے ہیں وہ نیگیٹیو ہوتا ہے اب اس میں جو ہے نا یہ ایک اور ٹیکنیکیلٹی ہے یہ جو نیچے کے جو پندرہ ہیں یہ نیچے کے پندرہ میں اگرچہ آپ پندرہ بھی کر لیے تو آپ کو جو ہے نا یہ دس تک ہی جو ہے نا ویلیڈیٹی لی جائے گی ٹیک ہے لیکن یہاں پہ کنڈیشن یہ ہے کہ اگرچہ یہاں پر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو یہ نیگیٹیو برابر آئے گا تو یہاں پہ اگرچہ غلطی کرتے ہیں آئے گا یہاں آپ پورے صحیح کیے ہیں یہاں غلط کیے ہیں تو بھی آپ کی نیگیٹیو آئے گی تو یہاں پہ یہ یہ کی جو ہے نا ہمارے لیے ڈراؤ بیک ہے کہ کہ آپ کہیں بھی غلط ہی کرتے ہیں آپ کے نیگیٹیو مارک برابر آپ کے ٹوٹل میں سے کٹنی کٹنے والے ہیں تو نیگیٹیو سے آپ جتنا بچیں گے انشاءاللہ جائے سے لاس کیا جو ہے نا ایک لڑکی جو ہے فور ہنڈرینڈ فورٹی مارک مجھے یاد اسی لئے میں فور فورٹی فورٹی بار بار جو ریپیٹ کر رہا ہوں فور فورٹی اس بچی کا اسکور تھا اس کو آسانی کے ساتھ یہاں کی جو وومنز کالیج ہے لڑکیوں کی ملہ ریڈی ہے اور اب ڈاکٹر وی آر کے ہے یا کوئی اور دوسری آیان ہے ٹی آر آر ہے یا مہشورہ کوئی ہے اسی کالیج میں اس کو اڈمیشن مل سکتا تھا فور فورٹی مارک پہ لیکن اس لڑکی نے بارہ جو ہے نا کوئسنز غلط کیے تھے جس کے لئے سے بارہ مارک اس کے نکل گئے تو فور ٹونٹی ایٹ پی آگئی تو فور تھٹی تری ہمارا جو ہے نا مسلم باناریٹی کا جو ہے اور بی سی جو کینڈڈیٹ ہے بی سی کینڈڈیٹ کا فور تھٹی ٹو ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کو سیٹ آسانی کے ساتھ مل سکتی تھی اس لڑکی کو تھوڑی سی غلطی کی ہو جیسے بارہ مارک کٹنے کی ہو جیسے وہ ملنے والی سیٹ سے جو ہے نا وہ مہر ہو گیا کہ جی تو اس حیتے بار سے جو ہے نا میری کینڈڈیٹ سے گزارش ہے اللہ کے لیے آپ لوگ جو ہے نا جتنے بھی آپ صحیح کوسٹنز آپ کو یاد ہیں انہی کو ٹچ کیجئے غیر ضروری حرث میں مت جائیے ریویو کرتے جائیے ریویو میں اگرچہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ بھئی اس کا سوال پکا ہے مجھے یاد ہے تو ہی اس کو ببل کیجئے ورنہ مت کیجئے ببلنگ میں بھی تھوڑی ٹھوڑی ٹیکنکیلٹیز ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ آپ کو پریکٹس ہمیں ہر کوچنگ والے کرواتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا بہت وقت ہی کمی کی اعتباس ہے آپ جو ہے نا بازو کے کوئی بھی یعنی سرکل میں اپنا پین مت رکھئے اس پر ڈاٹ بھی مت پڑھنے دیجئے اگر ایک بار ڈاٹ پڑھ گیا تو پھر آپ کا جو ہے نا آفیس رسوانس میں چلا جائے گا بعد میں آپ کو چیلنج کرنا پڑے گا اور ان ٹی اے کا یہ جو ہے نا ہم چاہے تو آپ کو کنسٹر کریں گے ورنہ نہیں کریں گے آپ چیلنج بھی کریں گے تو نہیں کریں گے تو آپ ڈاٹ بھی مت رکھئے اور جب آپ ببلنگ کرتے ہیں تو کہیں پر بھی ایک وائٹ سپاٹ مٹ چھوڑیے اور کبھی بھی جو ہے نا سرکل کے باہر آپ جو ہے نا کوئی لکیر مت نکالی اور ایک ببل سے دوسرے ببل کو ملائیے مت ملنے مت دیجئے دونوں کو دو ببل اگرچہ مل جائیں گے جیسے تصویق منکے ہو جاتے نا ایک دوسرے سے مل جاتے ان کو الگ رکھی ہے تو یہ جو ببلنگ ہے دیکھیں یہاں پہ بہت آسانی کو میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا کھلا 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 ہے دیکھیں آپ یہ ایک دوسرے سے کہیں نہیں مل رہے ہیں کچھ بچے کیا کرتے ہیں اتنے تیزی سے کرتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کو ٹچ ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا کمپوٹر ایکٹیپ نہیں کرتا ہے تو ان چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے میری بھی اب گزارش ہے منصف ٹی وی کی طرف سے کہ پہلے تو سبھی کو all the best ہم چاہیں گے کہ آپ اچھے سے پیپر دیں اور زیادہ صافے سے زیادہ مارک حاصل کریں غلط سوالوں سے بچیں غلط سوال کے شکر میں آپ اپنا ایک مارک سے گھٹا دیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ جو آپ کے اچھے سوال ہے ایک منصف جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا آپ کو سیریز کے بارے دیکھیں یہ او ایمار ایتری کا ہے یہ ایتری کا او ایمار ہے تو ای جو سیریز آئی ہے ای سیریز میں نمبر تری ہے تو آپ کا و ایم آر ای تری ہے تو آپ کا بکلیٹ بھی ای تری ہونا چاہیے آپ کے ٹیبل کے اوپر جو پیس کیا گیا ہے وہ بھی ای تری ہونا چاہیے تو بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ پریشان نہ ہو آرام سے جائیں چیزوں کو بہتر کر کے آئیں بہت زیادہ ہڑ بڑا ہٹ کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا سینٹر پر پہلے پہنچ جائیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے آپ کوئی ٹینچن لے کے مجھ جائیں دیکھیں ہونا ہی دو چیزیں ہیں یا تو پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے اگر آپ فیل بھی ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھ کے چلنا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے جو کرتا ہے وہ ہماری بھلائی کے لئے کرتا ہے اور اس میں آپ کی بھلائی ہوگی آج فیل ہو رہے ہیں تو آنے والے ایکزام میں آپ کے اتنے اچھے مارس آئیں گے تو اس لئے کبھی بھی دھیان میں یہ مات برکی ہے کہ آپ ڈپریس مت ہو جائیے اللہ کے لئے یہ سمجھئے کہ جیتو یا ہر ہو کوئی پرابلم ہونے والا ہے ہم کو سیٹ لینا ہی لینا ہے آج لیے تو کل لینا ہی لینا ہی لینا ہے بہت شکریہ عبدالرہ عارف صاحب ہمارے ساتھ جونڈنے کے لئے تو سبھی کینڈیڈیٹس کے مجھے لگتا ہے جناب عبدالرہ عارف صاحب نے بہت اچھے سوال کے جواب دیئے ہیں موسیقی